تو آج ہم ڈسکس کریں گے پولٹی کے کچھ کوششنز یہ کوششنز آپ سبھی کو پتا ہے کہ آپ کے پریویس ایگزامز میں پوچھے گئے ہیں اور سمبھاونا ہے کہ آپ کے آنے والے ایگزامز میں پوچھے جا سکتے ہیں اس سے پہلے ہم پارٹ تھرٹی ون یعنی کی اکتیس ویڈیوز آلیڈی ڈسکس کر چکے ہیں جنہیں ہم نے صرف اور صرف پولٹی کے کوششنز کو ڈسکس کر کے رکھا ہوا ہے تو اگر آپ نے وہ والے ویڈیوز ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیں وہاں پر پولٹی کوششنز کر کے لنک دیا گیا ہوگا اس لنک پر کلک کر کے آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں باقی آج ہم پارٹ نمبر تھرٹی ٹو کو ڈسکس کریں گے اور ان کوششنز کو ہم بالکل ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے باقی ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کو جرور پریس کریں ساتھ میں اس ویڈیو کو لائک جرور کر دیں سو کوشن نمبر ون کی بات کریں تو راجعپال کو پد سے کون برخواست کر سکتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو دھیان میں رکھنا ہے یہ جو گورنر ہوتا ہے تو یہاں کس کے پرساد پریانت اپنا کاریبھار سنبھالتا ہے تو یہ جو ہے تو راستپتی کے پرساد پریانت اپنا کاریبھار سنبھالتا ہے تو راشترپتی کے پرساد پریانت اپنا کارے بھار سمبالتا ہے تو اس کو برکاست بھی کون کر سکتے ہیں تو وہ بھی راشترپتی یعنی کی پریزیڈنٹ ہی کر سکتے ہیں اس لیے اس question کا right option کیا ہو جائے گا option C یہاں پر correct ہو جائے گا اب یہاں پر بات آئی ہے governor کی اور یہاں پر بات آئی ہے president یعنی کی راشترپتی C تو ان دونوں کے ہی بارے میں بہت سے questions آپ سب ہی کو پتا ہے بہت سے questions exam میں بن جاتے ہیں تو وہ one by one ہم یہاں پر دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں governor یعنی کی راجعپال کی تو اس کے بارے میں سب سے basic سا point کہ راجعپال یعنی کی governor کی چرچہ بھارتی سویدھان کے کس article میں کی گئی ہے تو وہ کی گئی ہے article 153 میں اچھا article 154 کیا کہتا ہے یہ article بھی important ہے تو article 154 میں راجعے کی جو کارے پالی کا شکتی ہوتی ہے جو executive power ہوتی ہے تو وہ کس کے پاس ہوگی تو وہ ہوگی راجعپال کے پاس اب آپ کو بھی پتا ہے کہ جو واسطوک شکتی ہوتی ہے واسطوک کارے پالی کا شکتی یعنی کی executive power ہوتی ہے تو وہ تو ہوتی ہے cm کے پاس بٹ جو آپچارک شکتی ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے governor کے پاس یہ آپ کو یہاں پر باتا چل گیا تو article 153 بھی ہم نے دیکھ لیا 154 بھی ہم نے دیکھ لیا ایک important article بچتا ہے article 155 یہ کیا کہتا ہے تو یہاں راجعپال کی نکتی کی بات کرتا ہے اب راجعپال کی نکتی کرتے کون ہیں تو راجعپال کی نکتی پردھان منطری کی صلاح پر راشتپتی یعنی کی president کے دوارہ کی جاتی ہے یعنی کی راجعپال کی نکتی president کرتے ہیں یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے راجعپال کی عمر نیونتم کتنی ہونی چاہیے تو وہ ہونی چاہیے 35 یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے تو important articles governor کے بارے میں ہم نے یہاں پر دیکھ لیا اب بات کرتے ہیں president یعنی کی راشتپتی کی اب آپ کو بھی پتا ہے جب بھی راشتپتی کی بات آتی ہے تو important articles ہم ہر بار discuss کرتے ہیں تو آج بھی ہم یہاں پر important articles جو بھی راشتپتی سے بن سکتے ہیں یا پھر جو بھی ابھی تک exam میں پوچھے گئے ہیں وہ ہم یہاں پر دیکھیں گے تو سب سے پہلا اور سب سے basic سا point کہ راشتپتی کی چرچہ بھارتی سویدھان کے کس article میں کی گئی ہے article 52 میں کی گئی ہے اس کے بعد آپ سے پوچھ جاتا ہے کہ سنگ کی کاریپالی کا شکتی راشتپتی میں نہیں تو ہوگی یہ کہاں پر کہا گیا ہے تو یہ کہا گیا ہے article 53 میں راشتپتی کے نرواشن کے بارے میں کس article میں کہا گیا ہے تو وہ کہا گیا ہے article 54 میں اس کے بعد راشتپتی پر مہابیوگ پرکریہ کا ورنن یعنی کی impeachment کا ورنن کس article میں کیا گیا ہے تو وہ کیا گیا ہے article 61 میں اس کے بعد راشتپتی کی شمادان شکتی کا ورنن کس article میں کیا گیا ہے تو وہ کیا گیا ہے article 72 میں اس کے بعد most important راسترپتی کی ویٹو پاور کاؤ لیک بھارتی سویدھان کے کس آرٹیکل میں کیا گیا ہے 111 میں کیا گیا ہے اور ایک اور important point بچ جاتا ہے راسترپتی کے بارے میں کہ راسترپتی کی ادھیادیش جاری کرنے کی شکتی یعنی کہ ordinance جاری کرنے کی شکتی کا ورنن کس آرٹیکل میں کیا گیا ہے تو وہ کیا گیا ہے آرٹیکل 123 میں یہ سارے کے سارے important articles ہیں راسترپتی کے بارے میں یہ میں آپ کو بہت بار بتاتا ہے رہتا ہوں یہ آج بھی آپ نے یہاں پر دھیان میں رکھنے ہیں جتنا ہو سکے آپ کو بار بار ان کو ریوائز کرنا ہے اب ایک چیز میں آپ کو بہت بار بولتا ہوں کہ جب بھی آپ کے exam نزدیک میں آ جائیں تو آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو ساری کی ساری ویڈیوز جو ہم نے ڈال رکھی ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ ہماری پلیلسٹ بنی ہوئی ہے ہسٹری کی الگ سے بنی ہوئی ہے جیوگرافی ہو گیا پولیٹی ہو گیا آپ کو سمپلی ہمارے let's prepare channel پر جانا ہے اور وہاں پر جو پلیلسٹ کا option ہوگا وہاں پر آپ کو ساری کی ساری ویڈیوز دیکھنی ہے ایک بار آپ کو وہ ساری کی ساری ویڈیوز دیکھنی ہے وہاں پر آپ کو بہت زیادہ help ملے گی question number 2 کی بات کریں which of the following rate means to have the body of تو نیمنہ لکھت میں سے کس rate کا عرض ہے شریر کے ساتھ پرستود کرنا یہ most important question ہے یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اب کس rate کا مطلب ہے to have the body of پہلے تو آپ کو یہی پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے بھارتی سویدھان میں total کتنی rates کا uleg کیا گیا ہے تو وہ کیا گیا ہے 5 rates کا uleg کون سے article میں کیا گیا ہے تو وہ کیا گیا ہے article 32 میں اب یہ کہتا کیا ہے کیا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا ہم یہاں پر دیکھیں گے تو پہلے تو ہم اس question کے answer کی بات کر لیں تو اس question کا answer ہو جائے گا happiest corpus option یہاں پر correct ہو جائے گا اب یہاں پر میں آپ کو بلکل basic سے بتاؤں جب بھی ہمارے مول ادھکار یعنی جو fundamental rights ہیں ان کا اُلنگن ہوتا ہے تو سویدھان ہمیں انومتی دیتا ہے سیدھا supreme court یا پھر high court میں اپنے ادھکاروں کے selection کی یعنی کی ہم جو ہے تو supreme court یا پھر high court میں سیدھا جو ہے تو appeal کر سکتے ہیں تو supreme court میں جب بھی ہم appeal کریں گے article 32 کے تحت کریں گے کس article کے تحت کریں گے article 32 کے تحت ہم جو ہے تو اپنے مول ادھکاروں کے selection کی بات کریں گے اب article 32 میں total یہ جو supreme court ہے یا پانچ ریٹس جہتو جاری کر دیتا ہے تو وہ پانچ ریٹس کون کونسی ہیں وہ کیا ہیں وہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے تو سب سے پہلے ہے اس کو ہندی میں کہا جاتا ہے یعنی کہ یعنی کہ آپ سمپل سا مطلب میں آپ کو اگر بتاؤں کہ اگر کوئی ویکتی ہے اس کو ایسے ہی گرفتار کر لیا گیا ہے تو اگر سپریم کورٹ اس ریٹس کو جاری کر دیتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اس ویکتی کو شریر کے ساتھ پرستد کیا جائے یعنی کہ گرفتاری کے چوبیس گھنٹے کے انتر یا تو اسے چھوڑو یا پھر اس کو ہائی کورٹ لے کر کے آؤ یہ کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے یہ ہمیں جو ہے تو ویکتی کا تو سوطنترتہ دیتا ہے یہ آپ کو یہاں پر دھیان میں رکھنا ہے تو یہ ہم نے پہلی ریٹ دیکھ لی دوسری ریٹ ہے تیسری ہے چوتھی ہے اور لاشٹ میں بجاتی ہے جس کو اچھا ایک بار پھر میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں یہ ہیبیس کورپس ہے اس کو بندی پرٹکشی کرنے کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تو ہیب دی باڈی آف یعنی کہ اس ویکتی کو شریر کے ساتھ پرستود کیا جائے آپشن ب میں ہے منڈمس ہے تو یہ جو منڈمس ریٹ ہے اس کو کہا جاتا ہے پرما دیش اس کا مطلب ہوتا ہے وی کمانڈ یعنی کہ ہم آدیش دیتے ہیں جو نیائیالے ہوتا ہے جو کوٹ ہوتا ہے وہ جاتے کمانڈ دیتا ہے یعنی کہ آدیش دیتا ہے آپشن C میں ہے پروہیبیشن پروہیبیشن یعنی کہ پرتیچید یعنی کہ کسی چیز کو روک دینا سٹی لگا دینا کسی چیز کو روک دینا سٹی لگا دینا آپشن D میں ہے کو ورنٹو کو ورنٹو ہوتا ہے ادھیکار پرچھا یعنی کہ کس ورنٹ پر کس ادھیکار پر جو ہے تو آپ کو نوکری ملی بائی وٹ آثارٹی اور ورنٹ یہ بھی آپ کو پتا چل گیا اور لاسٹ میں ایک ریٹ بچ جاتی ہے سرشری سرشری کا مطلب ہوتا ہے اتھپریشن کیا ہوتا ہے اتھپریشن اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پرنٹہ ہمیں سوچت کیا جائے یہ سارے کے سارے most important questions ہیں جو کوئی میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیئے یہ سارے کے سارے آپ کو دھیان میں رکھنے ہیں article 32 بھی میں نے آپ کو بتا دیا یہ جو ہے تو سمویدھانی کبچاروں کا ادھکار ہے یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اس کو جو ہے تو سمویدھان کی آتما کہا جاتا ہے یہ سارے کے سارے points آپ کو دھیان میں رکھنے ہیں so next ہمارا question ہے question ہمارا 3 ہے who is the chairman of parliamentary affairs committee تو سنسدی اماملو کی سمیتی کے ادھکش کون ہوتے ہیں اب دیکھو یہ ہوتی ہے static جی کے اور اس طرح کے questions آپ کے exam میں بہت زیادہ بن جاتے ہیں آپ کو بھی بتا ہے کم سے کم جو ہے تو 3-4 questions اس طرح کے ہوتے ہی ہوتے ہیں تو سنسدی اماملو کی سمیتی کے ادھکش کون ہوتے ہیں تو پردیمیٹرک affairs committee کے chairman کون ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں ہمارے home minister یعنی کہ گرہ منتری option c یہاں پر correct ہو جائے گا اور present میں ہمارے home minister کون ہے تو وہ ہے امیت شاہ کون ہے امیت شاہ تو یہ تو آپ کو پتا چل گیا ایک question اب اسی سے سمبندیت دو تین questions آپ سے اور بھی پوچھے جاتے ہیں وہ بھی میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں تو آپ سے یہاں پر question پوچھے جاتا ہے کشیتری پریشد یعنی کہ regional council آپ سے یہاں پر question پوچھے جاتا ہے کہ کشیتری پریشد کے ادھکش کون ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے جو regional council ہوتی ہے اس کے بھی ادھکش ہوتے ہیں home minister یعنی کہ گرہ منتری یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ایک question ایک اور question ہے جو کی آپ سے exam میں پوچھا جاتا ہے اور hamir pro board کے exam میں یہ وہ والا question بھی پوچھا گیا ہے ndma یعنی کہ national disaster management authority اس کے ادھکش کون ہوتے ہیں تو اس کے ادھکش ہوتے ہیں ہمارے پردھان منتری یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھتا ہے یہ سارے questions exam میں پوچھے جا چکے ہیں جو کی میں نے آپ سبھی کو یہ question کا انصار جو ہے تو معلوم ہوگا کہ سروچ نیالے کے جو نیاد ہیچ ہوتے ہیں ان کی نکتی کون کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں obviously president option b یہاں پر correct ہو جائے اب یہاں پر دو term بن رہی ہیں ایک تو supreme court اور ایک president تو president کے بارے میں ہم نے سارے important articles discuss کر دیا تھے اب ہی ہم دیکھیں گے supreme court کا تو supreme court سے کچھ questions exam میں پوچھے جاتے ہیں وہ سارے ہم یہاں پر دیکھ لیں گے تو سب سے پہلا اور سب سے basic سا question سروچ یعنی supreme court کی چرچہ بھارتی سویدھان کے کس article میں کی گئی ہے article 124 میں یہ supreme court ہے تو supreme court کا ججوں یعنی نیائے دھیشوں کی سنخیہ کتنی ہے تو وہ 34 ان 34 میں جو 33 ہیں تو وہ ہیں جج اور ایک ہے chief justice of india total کتنے ہو گئے 34 یہ بھی آپ دھیان میں رکھنا ہے اچھا اگر آپ chief justice of india بننا ہے تو یوگیتہ تین ادھاروں پر ہوگی تو کون کون سے وہ ادھار ہیں وہ آپ کو دھیان میں رکھتے ہیں اب کچھ اور points کے بھی بات کریں 124 تو آپ کو پتہ چل گئے کہ سروو چینیلے کی بات کرتا ہے سپریم کوٹ کی بات کرتا ہے آرٹیکل 125 کی کہتا ہے تو یہ نیائے دھیشوں کے ویتن کی بات کرتا ہے کس کی بات کرتا ہے یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھتا ہے کچھ اور بھی important articles ہیں سپریم کوٹ کے بارے میں جو آپ کو پتا ہونے چاہیے آپ سے بہت بار پوچھا جاتا ہے سپریم کوٹ ایک کوٹ آف ریکار ہے یعنی کی سپریم کوٹ ایک ابھی لیک نیالے کے روپ میں ہے تو یہ کس آرٹیکل میں کہا گیا ہے آرٹیکل 129 میں ایک important article میں آپ 32 بتایا تھا کہ سپریم کوٹ مول ادھیکاروں کا جب بھی ہنن ہوگا تو 5 ریٹس کو جاری کر دیتا ہے کس آرٹیکل کے تحت آرٹیکل 139 کے تحت کس آرٹیکل کے تحت 139 کے تحت یہاں پر آپ کو دھیان میں رکھنا ہے میں دو پرنس آپ کو بتائے آرٹیکل 32 کے تحت سپریم کوٹ صرف جب ہمارے مول ادھیکاروں کا ہنن ہوگا تب جو ریٹ جاری کرے آرٹیکل 32 کے تحت بٹ جب بھی ادر کوئی بھی اور ماملہ ہوگا یعنی مول ادھیکاروں کے علاوہ انہی کسی ماملے پر ریٹ جاری کرنی ہوگی تو وہ کرے 139 کے تحت یہ important articles ہیں جو میں آپ یہ سارے دیکھو آپ دھیان میں رکھنے ہیں باقی دیکھو ابھی تک اگر آپ نے ہم چینل مل جائے گا اسی طرح آپ کو انسٹا گر جا کر کہ let's prepare together سارچ کرنا ہے اگر کوئی کوئی ہوگی تو آپ مجھے انسٹا پر میسج کر سکتے ہیں question number 5 how many subject are present in the state list of Indian constitution تو بھارتی سویدھان کی راج سوچی میں کتنے موجود ہیں یعنی یہاں پر state list کی بات کہی گئی ہے تو راج سوچی میں کتنے وشے ہیں 61 option d یہاں پر correct ہو جائے گا اب بلکل basic سے میں آپ اس question کے بارے بتاؤں گا تھوڑا سا doubt آپ کو یہاں پر نہیں رہے گا اب بلکل basic سے چلیں تو اس کے بعد آتی ہے concurrent list یعنی سمورتی سوچی اب ان کے وشے آپ سے یہاں پر پوچھے جاتے ہیں تو سب سے ہو گئے وشے اب ان میں کون کون سے آتے ہیں جیسے کہ میں آپ سنگ سوچی میں ہمارے کون کون سے وشے آتے ہیں اس میں بینکنگ آتا ہے ریلوی آتا ہے اس کے بعد سینا ہو گئی پوسٹ آفیس ہو گیا ائرپورٹ ہو گیا تو یہ سارے سارے وشے کہاں پر آتے ہیں تو یہ آتے سنٹر سینٹیشن آ جاتا ہے ہوسپیٹل اس میں آ جاتے ہیں ڈسپینسریز اس میں آ جاتی ہیں تو بیٹنگ اینڈ گیمبلنگ اس میں آ جاتا ہے پبلک آرڈر اس میں آ جاتا ہے تو یہ وشے اس میں آتے ہیں تو یہ آتے ہیں سٹیٹ لسٹ میں اب بات کرتے ہیں کنگرنٹ لسٹ یعنی سمورتی سوچی کی اس میں کون کون سے وشے آتے ہیں تو اس میں جنگل ہو گیا پھر فوریسٹ بھی بھاگ ہو گیا اس کے بعد شکشہ ہو گیا پھر اس کے بعد ٹریڈ یونین ہو گیا میریج ہو گیا تو یہ وشے کس میں آتے ہیں تو یہ آتے ہیں کنگرنٹ لسٹ میں یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھتے ہیں اب ایک پوائنٹ یہاں پر ایک بار اگزام میں بن جاتے ہیں یہ بھی آپ دھیان میں رکھتے ہیں which of the following is called the popular chamber تو نمن لکھت میں سے لوگ پریہ ککش کسے کہا جاتا ہے لوگ پریہ ککش آپ کہلو یا پھر چرچ سدن آپ کہلو تو یہ کہا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے ایک لوگ سبح میں کی گئی ہے ر سے بن جاتا ہے ر سبح کی چرچ article 80 میں کی گئی ہے اور ل سبح سبح کی چرچ article 81 میں کی گئی ہے اب یہاں پر میں یہ آپ دھیان میں رکھ کی لوگ سبح کو یواؤں کا سدن کہا جاتا ہے یہ بھی point exam میں بن سکتا ہے یہ بھی آپ دھیان میں رکھ رکھ یہ important points ہم نے یہاں پر دیکھ representative تو یہ دونوں کے دونوں points بھی important ہے بہت بار exam میں بن جاتے ہیں یہ بھی آپ دھیان میں رکھ رکھ ہے ہیں next question question number 7 Comptroller and Auditor General of India is appointed by the بھارت کے نیانترہ کے وہ مہال پر پر اکشک کی نکتی کس دورہ کی جاتی ہے تو CAG کی پر بات کی گئی ہے تو CAG کی نکتی کس کے دورہ کی جاتی ہے obviously president یعنی راست پتی کے دورہ کی جاتی ہے option B یہاں پر correct ہو جائے گا اب یہاں پر بات کی گئی ہے CAG کی اور president کی تو president کے بارے میں ہم نے important articles already discuss کر دی ہیں اب ہم یہاں پر بات کریں CAG کی تو comptroller and auditor general of India اس کی CAG کو جہا تو پد سے جب remove کیا جاتا ہے تو اس کو کس کے تحت remove کیا جاتا ہے تو یہ آپ دھیان میں رکھنا ہے کہ CAG کو راست پتی یعنی پر پر پت سے ہٹایا جاتا ہے جس طرح سپریم کورٹ کے جج کو ہٹا جاتا ہے اس طرح سپریم جی کو یعنی مہانی وادی کی چرچہ بھارتی سیویدھان کے کس آرٹیکل میں کی گئی ہے اور دوسرا question آپ سے جاتا ہے advocate general of the state یعنی راجے کے مہادی وقت کی بات ہے جو article ہے وہ کہتا ہے تو جو advocate general of the state ہے راجے کے مہادی وقت بات بھارتی کا جو ہماری 9 انسوچی ہے اس کو بھی یہاں پر جوڑا گیا تھا تو یہ بھی آپ پر دھیان میں رکھنا ہے اب کے تحت 9 انسوچی کا جوڑا گیا تھا اس کے بعد important کی اگر بات کریں تو وہ ہے 52 سویدھان شنشو دن یہ ہوا تھا 1985 میں کب ہوا 1985 میں اور کس کے سمئے ہوا تھا یہ راجیو گاندھی کے سمئے اور اس میں جو دل بدل قانون کو جوڑا گیا تھا اور اس 1992 1992 میں اور یہ جو پنچائت سے سمبند تھے 11 انسوچی جوڑ کر جو پنچائت یہاں پر بنائی گئی تھی اور پنچائت میں ٹوٹل وشے کتنے ہیں تو 29 یعنی 29 وشے ہیں یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے 73 ہو گیا تو 74 کی بھی سمیں ہوا تھا تو یہ ہوا تھا اندرہ گاندھی کے سمیں اور اس کو جات منی کانسٹیوشن کہا جاتا ہے اس کے تحت کتنے پرابدھان جوڑے گئے تھے 59 پرابدھان یہاں پر جوڑے گئے تھے سا سویدھان سنشوذن کو لوگ تندر کی ہتیا کہا جاتا یہ بھی آپ دھیان میں رکھنا ہے اچھا کس کی ریکمینڈیشن سے اس کو جوڑا گیا تھا تو سردار سورن سنگ سمیتی کی سیفارش پر اس کو جاتا لائے گیا تھا یہ سارے سارے questions آپ دھیان میں رکھنے ہیں یہ آیا تھا 1978 میں اس کو لائے گیا تھا اور اس کے تحت کیا ہوا تھا جو سماپت کر دیا گیا تھا اور اس کو ایک قانونی ادھکار legal right بنایا گیا تھا اچھا ایک point میں آپ پہلے کس article میں تھا وہ آپ نیچے کونٹ سے بتا دو اگرے question کی بات کریں which of the following articles related to abolition of titles تو نمی لکھت میں سے کون سا لیک اپادی کے ان مولن سے سمبندیت ہے تو abolition of titles یہ کس میں کہا گیا ہے article 18 میں option c یہاں پر correct ہو جائے گا یعنی کہ اپادی انت کی بات جو کہ کہ گئی ہے تو یہاں پر کچھ اور بھی articles ہیں article 32 سپریم court 5 طرح کے rates جاری کر دیتا ہے جب بھی اس میں جاتو نیائے پالکہ کو کار پالکہ سے پرثک کرنے کی بات کہی گئی ہے option a article number 51 تو article 51 کیا کہتا ہے تو اس میں جاتو انتر راشتری شانتی اور سرکشہ کو بڑھاوہ دینے کی بات کہی گئی ہے یہ آپ کچھ important articles اگر میں آپ بتاؤ جیسے کی article number 14 article number 14 کیا کہتا ہے تو یہ جو ہے تو قانون کے سمکش سمانتا یا پھر قانون کا سمان سرکشن اس کی بات کرتا ہے یعنی equality before law یا equal protection of law کی بات کرتا ہے article number 14 article 15 کی بات کریں تو راج کسی ناغری کے پرتی دھرم جاتی ونش لنگ جنم ستان پر بھید بھاو نہیں کرے گا یہ کہتا ہے article number 15 article 16 کیا کہتا ہے تو لوگ نیوجن کے وشے میں افسر کی سمانتا یعنی equality of opportunity کی بات کرتا ہے article number 16 اچھا article number 17 کس کی بات کرتا ہے تو اس پریشتیتا یعنی next واشنگ کی بات کریں question number 10 the correct chronological order of the formation of hariyana sikkim arunachal and nagaland as full states of indian union is تو بھارتی سنگ کے پرن راجیوں میں روپ میں hariyana sikkim arunachal pradesh اور nagaland کے گٹھن کا صحیح kalan kram kram کیا ہے تو یہاں chronological order order سب سے پہلے کس ستھاپنا ہوئی اس کے بعد کس وہ یہاں پر کہا گیا ہے chronological order آپ سب سے پہلے ہم ہر سب سے پہلے سب راجی روپ 1966 سکھ 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 1975 عرunachal پردیش کو ملا 1987 1987 1987 میں جہتو ایک راجی کے روپ میں آیا تھا اور ناغالینڈ کی بات کریں تو ناغالینڈ کی ستھاپنا راجی کے روپ میں کی گئی تھی 1963 میں تو جہاں پر دیکھو سب سے پہلے کس کی کی گئی تھی تو یہاں پر 1963 właśnie کی то گئی تھی یعنی کہ ناغالینڈ ناغالینڈ کی یہاں پر کی گئی تھی اس کے بعد کس کی کی گئی ہریانہ کی گئی اس کے بعد اس کے بعد کی گئی سکیم کی اور لاسٹ میں کس کی کی گئی اروناجل پردیش کی یعنی کہ یہاں پر right option کیا بن جائے گا Nagaland, Haryana, Sikkim, Arunachal Pradesh ایک بار پھر میں آپ کو یہاں پر اتا دوں Nagaland کی ستھاپنا جو ہے تو راجعہ کے روپے کی گئی تھی 1 دسمبر 1963 1963 کو اس کے بعد Haryana کی بات کریں Haryana کی ستھاپنا 1 نومبر 1966 کو اس کی ستھاپنا کی گئی اس کے بعد Sikkim کی بات کریں تو Sikkim کی ستھاپنا 1975 exact date اگر میں آپ کو بتاؤں تو 16 مای 1975 کو جو ہے تو Sikkim کو ایک راجعہ کے روپ میں بنایا گیا تھا اس کے بعد Arunachal Pradesh کی بات کریں تو اس کی ستھاپنا 20 فروری 1987 کو کی گئی تھی تو یہاں پر chronological order ہم نے یہاں پر دیکھ لیا یہ آپ کو یہاں پر دھیان میں رکھنا ہے تو یہ تھی ہمارے کچھ questions I hope ویڈیو آپ کو informative لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو ضرور سے ویڈیو اس کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو subscribe کریں ساتھ میں ہمیں telegram اور instagram پر follow کرنا بلکل ہی نہ بھولیں تو چلیے ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں till then take care